شبنم جس کے رحم کی اپیل پر عدالت کو بھی ترس نہیں آیا شبنم جسے دیش کی سب سے بڑی عدالت نے بھی فانسی کے پھندے پر چڑھانے کا حکم دیا شبنم جس کی دیا یا چکا تک خارج ہو گئی معصوم سی دکھنے والی شبنم کا گناہ اتنا خوف نگ تھا کہ اس کے رحم کی ہر اپیل انسنی کر دی گئی خارج کر دی گئی اپنے ہی پریوار کے ساتھ لوگوں کے ختل کے معاملے میں فانسی کا پھندہ شبنم اور اس کے پریمی کا انتظار کر رہا ہے ایک ہی گھر میں ساتھ لوگوں کا قتل خونی ساجز کے پیچھے معصوم چیرہ نام شبنم پیار کے لیے خوفناک انتقام سبنم بن گئی شیطان دیس میں پہلی بار مہلا کو فانسی کی تیاری شبنم کی فانسی بنے گی نظیر پیار کے لیے فانسی پر چڑھے گی شبنم نہیں ہوں گے ساتھ خون مام ساتھ مڈر سے فانسی تک کا سفر خونی شبنم کا پورا سچ یوپی میں ہم روحہ کہ اس گاؤں میں کیلر شبنم کا خوف ہے اس گاؤں میں کوئی شبنم نام نہیں رکھنا چاہتا ادھر شبنم کو فانسی کے تیاری ہو رہی ہے شبنم کی زندگی اور فانسی کے پھندے کے بیچ کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے ادھر شبنم کے اپنے اس کے لیے موت کی دعا کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب شبنم نے اپنے پریوار کو نہیں چھوڑا تو پھر اس سے کیسا نہ تھا کانون کے آگے شبنم کی ہر دلیل فیل ہو چکی ہے دیش کے راستپتی کی چوکھٹ پر بھی اس کے رہم کی اپیل کام نہیں آئی ہے تیرہ سال چلی کانونی جنگ کے بعد شبنم کو اس کے خوفناف جرم کی سجا ملی ہے راستپتی آخری امید ہوتی ہے ہر ایک کی اس کی آخری امید ہوتی ہے اگر سپریم کورٹ سے بھی سزا کنفرم ہو جائے تو کیونکہ راستپتی ایک آخری امید ہے جس پر آدمی چاہتا ہے کہ میری دائی آچی کا جو ہے فانسی سے لائف ایمپریزنیڈمنٹ کنورٹ ہو جائے تو راستپتی نے ان کی وہ بھی دائی آچی کا خارش کر دی تو راستپتی آخری امید تھی اس کے بعد کوئی امید ہندوستان کے قانون میں ایسی نہیں ہے جو ان کو کہیں ریلیف مل سکتے ہیں مطرہ جیل میں شبنم کو فاسی دینے کی تیاری چل رہی ہے پون جلالت شبنم کی فاسی کا فندہ تیار کرنے میں جھوٹا ہے پون جلالت کا بھی ماننا ہے کہ جس شبنم نے اپنے بہن بھائیوں اپنے ماتا پتا کو جندہ نہیں چھوڑا اس کے لیے موت کی سجا بھی گم ہے مطرہ جیل میں دیر سو سال پہلے مائلہ فاسی گھر بنایا گیا تھا لیکن آجادی کے بعد سے اب تک کسی بھی مائلہ کو فاسی کی سجا نہیں دی گئی شبنم کی فاسی کی تاریخ ابھی تیہ نہیں ہے لیکن ڈیتھ وارن جاری ہوتے ہی اسے فاسی پر لٹکا دیا جائے گا نربیہ کانڈ کے گناہ گاروں کو فاسی کے فندے پر لٹکانے والے پون جلالت مطرہ جیل کی فاسی گھر کا معاینہ کر چکے ہیں پون جلالت کا کہنا ہے کہ جیل میں فاسی کی ساری تیاریاں مکمل ہیں شبنم نے جو گناہ کیا ہے اسے دیش کی سب سے پڑی عدالت نے بھی ریرسٹ آف دہ ریر گناہ کی کٹیگری میں رکھا ہے کوٹ کا بھی ماننا ہے کہ شبنم نے جو گناہ کیا ہے اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ہو سکتی شبنم کی زندگی کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہے اور اسے اب رہت کی امید نہیں ہے بریشت جیل عدیخشک سیلندر کمار میترے سے ہماری فون پر بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ابھی ڈیٹ نہیں ملی ہے تیاری میں ہم لوگ جھٹے ہوئے ہیں پون جلالت یہاں پر دو بار بیجٹ کر چکے ہیں جیسے ہی فانسی کی دیٹ آئے گی ہم لوگ اس حساب سے کارن کریں گے جو رسی ہے فانسی کے پھندے کی وہ بھی بیہار سے مگوائی جا رہی ہے لیور اور فانسی کے جو تکتے ہیں ان میں کچھ خرابی تھی ان کو بھی پون جلالت کے انسوار ٹھیک کر لیا گیا ہے دیش میں ابھی تک کسی مہیلہ کو فانسی نہیں ہوئی ہے لیکن شبنم کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے قانون کی نظر میں کوئی معافی نہیں ہے شبنم کے ساتھ اس کے پریمی سلیم کو بھی فاسی ہونی ہے سلیم وہی سکس ہے جس کے پیار کو پانے کے لیے اس نے اپنے سارے پریوار کو موت کی نین سولا دیا تھا اپنے پیار کو پانے کی جت میں اس کے سر پر سرک سوار ہو گئی اور اس نے اپنے پریوار کے بزرگوں سے لے کر دس مہینے کے معصوم تک کو موت کی نین سولا دیا شبنم کے گناہ میں اس کا پریمی سلیم ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا دوہزار آٹھ کی اس خوفناک رات کو باون کھیڑی گاؤں میں جو خونی کھیل شبنم نے کھیلا اس کی پھینکر داستہ روح کا پا دینے والی ہے یہ سبنم کے پریوار کے لوگوں کی کپرے ہیں جس میں دفن ہیں ماستر سوکت شبنم کے پتا ہاشمی شبنم کی ماں انیش شبنم کا بھائی راشد شبنم کا بھائی انجم شبنم کی بھابی رابیہ شبنم کی ففیری بہن عرش شبنم کا بھتیجہ شبنم ماروس کے پریمی سلیم کی کھونی جوڑی نے اپنے پریوار کے ان ساتھ لوگوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتھارا تھا شبنم نے اپنے دس مہینے کے بھتیجے عرش کی بھی گلہ گھوٹ کر بے دردی سے ہتیا کر دی تھی شبنم نے اپنے پریمی سلیم کے ساتھ مل کر کلھاڑی کے وار سے ایک ایک کر اپنے پروار کے ساتھ لوگوں کو بے دردی سے موت کی نین سولا دی تھی گہری نین میں سو رہے اپنے پروار کے لوگوں کی ہتیا کے وقت سبنم کے ہاتھ نہیں کاپے وہ ایک کے بعد ایک اپنے پروار کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتی رہی اوشاد سبنم اور سلیم کے سر پر جیسے کھون سوار تھا یہ سبنم کے چاچا اور چاچی ہیں لیکن جس وقت سبنم اور سلیم گھر میں کھونی کھیل کھیل رہتے یہ گھر میں موجود نہیں تھے اس وجہ سے ان کی زندگی بچ گئی شامنم کے رستدار اور گاؤں کے لوگ اب تک یہ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ آخر اس نے اپنے پیار کو پانے کے لیے پروار کو ختم کرنے کا پلان کیوں بنایا وہ اگر چاہتی تو پروار سے دور رہ کر اپنے پریمی سلیم کے ساتھ زندگی گجار سکتی تھی امروحہ میں بابن کھیڑی گاؤں سے ہوئے حتیہ کانٹ کی تحقیقات میں جوٹی پولیس کے لیے بھی اس بھینکر قتل عام کی گتھی کو سلجانا بڑی چونوتی سے کب نہیں تھا پروار کے قتل کے بعد شبنم رو رو کر بحال ہو رہی تھی پولیس والوں کو علاقے کے لوگوں کے گشنے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا پولیس نے سب سے پہلے شبنم کے موبائل فون کے سی ڈی آر کی پرتال کی جس میں موجود ایک نمبر پر پولیس کو شک ہوا یہ فون نمبر شبنم کے پریمی سلیم کا تھا جات میں پولیس کو پتا چلا کی دونوں کے بیچ لگتار باتیں ہو رہی تھی شک کے ادھار پر پولیس نے پہلے سلیم کو حراست میں لیا سکتی کرنے پر سلیم نے اپنا گناہ قبول کر لیا اس کے ساتھ ہی شبنم کے چہرے سے بھی نکاب ہٹ گیا اس کے نصے میں پریوار کے ساتھ لوگوں کا نرسنگھار کرنے کے بعد شبنم نے مراد آباد جیل میں دسمبر 2008 کو بیٹے کو جن دیا تھا اس کی پروریس کرنے والے عثمان بھی شبنم کے گناہ پر حیران ہے شبنم اور میں ہم دونوں ہی ایک کولیج میں پڑھتے تھے عمروحہ میں جی ایس انڈر کولیج اس میں ہماری پڑھائی لکھائی ہوئی تھی تو وہ مجھ سے میری سینر تھیں ایک دوبار میں نے وہاں دیکھا تھا لیکن اس کے بعد میں میں نے بھی دیکھا وہ اخواروں میں یا ٹیڈی ایس انڈر کے بات میں اس میں سے پتا چلا تھا کہ شبنم نے اپنے ہی پریوار کے ساتھ لوگوں کا پڑھ کر دیا ایمے تک پڑھی لیکن شبنم نے آٹھویں کلاس تک پڑھائی کرنے والے سلیم کے پیار میں اپنے پریوار کو تباہ کر دیا دونوں کی منشاہ پریوار کو راستے سے ہٹا جمین کا قبضہ کرنے اور ساتھ رہنے کی تھی لیکن بھینکر ساجش اور قتل کے کھونی کھیل سے ہمیشہ کے لیے پردہ ہٹ گیا شبنم اور سلیم کا گناہ دنیا کے سامنے آ گیا اور اب جیل میں فاسی کا فندہ دونوں کا انتظار کر رہا ہے ٹیم نیوز نیشن